موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی یہ رالتے ہیں خاندیش کے زلہ دھلیا اور زلہ جلگاؤں کی تین بڑی خاص اہم خبروں پر نظر جی ہناظرین سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جلگاؤں کے بھڑگاؤں میں زلہ مرکزی بینک میں سالانہ آڈٹ کے دوران بینک کے مینجر کے ذریعے مختلف سرکاری اسکیموں کے سکسٹی ٹو لاکس باسٹھ لاک کے کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے زلہ بینک میں باسٹھ لاک کے بدعنوانی کرپشن کا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے اور مینجر پر اس کرپشن کو لے کر معاملہ درج کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ بھڑگاؤں پولیس اسٹیشن میں بھڑگاؤں ہمارے اپنے زلہ جلگاؤں میں ہیں بھڑگاؤں پولیس اسٹیشن میں وڑجی میں ڈسٹرک بینک برانچ کے اس وقت کے مینجر کے خلاف مختلف درج کیا گیا چارٹنڈ اکاؤنٹ نکیت کیلاس اگروال کے شکایت پر منوچ پر با کر بھوس لے پاچھو رہا اس وقت جلگاؤں ڈسٹرک سنٹرل بینک برانچ وڑجی بھڑگاؤں کے خلاف شکایت درج کر لی گئی ہے سب انسپیکٹر آنند معاملے کی مزید تفتیش کر رہے ہیں یعنی جلگاؤں میں یہ جو بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں انہوں میں گھوٹالہ یہ بھی سامنے آیا ہے جو زلہ بینک کا گھوٹالہ ہے اور زلہ بینک کے اس 62 لاکھ کے کرپشن کے خبریں گزش ٹکل سے سوشل میڈیا پر بڑے خطرناک انداز میں وائرل ہو رہی ہے ناظرین ایسی ہی ایک بڑی اسوسناک خبر جلگاؤں کے کھیڑی کی سامنے آئی ہے کہ جلگاؤں کا جو کھیڑی علاقہ ہے اس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کلھاڑی سے مار کر آتمہتیا کر لی جہاں جلگاؤں کے کھیڑی علاقے میں خاتون کے شوہر کے ذریعے بیوی کے قتل کا اندوناک واقعہ منگل کی درمیانی شب پیش آیا اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس قتل کے بعد شوہر رمیس سالوے پیتی سال فرار ہو گیا یعنی بیوی کو مار کر کلھاڑی سے مار کر قتل کر کے وہ فرار ہو گیا اور اس نے خود نیٹ ٹرین کے نیچے آ کر آتمہتیا کر لی سونی جس کے عمر تیس سال رمیس سالوے کھیڑی مزدوری کر کے گزارہ کرتے تھے سونی جس کو مارا گیا عمر تیس سال بتائی گئی اور یہ دونوں افراد منگل کے رات دس بجے کھانا کھا کر سو گئے تھے کہ آدھی رات یعنی تقریباً دو بجے کے قریب شوہر رمیس نے اپنی ایلیا سونی بائی کے گلے پر کلالی سے وار کر کے پہلے اسے مار ڈالا قتل کر دیا اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا اس کے خلاف ایمائی ڈی سی پولیس میں مقدمہ درج کیا گیا بدھ کی رات یہ بات سامنے آئی کہ شوہر نے ریل راستے پر آتمہتیا کر لی خود کو بھی ختم کر لیا قتل اور خودکشی کی وجہ اب تک کے سامنے نہیں آئی ہے انقوائری شروع ہے ناظرین ایسی ہی تیسری بڑی خبر دھولیا شہر سے آئی ہے کہ دھولیا کے ایکس ایمائلے ایمائلے انیل گوٹے دھولیا کے سابق ایمائلے انیل گوٹے نے راشتہ وادی کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے یہاں شہر دھولیا کے سیاست میں نمائی طور پر بڑے چرچے میں رہنے والے ایکس ایمائلے نے آخر کار جمعیرات کی دوپیر ان سی پی سپریمو شرط پوار کے جنم دن کے موقع پر ممبئی میں وائی بی چوہان شنٹر میں کسان دن کے تقریب میں این سی پی میں شمولیت اختیار کر لی انیل گوٹے کی این سی پی میں شمولیت سے دھولیا شہر میں زلہ بھر کے سیاست میں تبدیلی کے امکانات نظر آ رہے ہیں بتا دیں کہ پشتی مرتبہ بی جے پی ایمائلے کے طور پر پاس سال مکمر کرنے سے پہلے ہی انہوں نے بی جے پی کو طلاق دے دیا تھا اسمبلی انتقوات میں بھی انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا لیکن وہ اس الیکشن میں جیت نہیں پائے اوٹو کی تقسیم کے سبب امائل کے امیدوار ڈاکٹر فاروق شاہ کامیاب ہو گئے تھے انیل گوٹے گوزیت تیس سالوں سے سیاست میں ہیں ان کی ان سی پی میں شامل ہونے سے آنے والے زلہ پریشت انتقابات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان سی پی کو راشتر وادی کانگریس کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے انہوں نے پارٹی میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی پر انہوں نے نظر انداز کی جانے کا الزام لگایا اور بی جے پی کو الودا کہا تھا فیلحال ان کے ویدان پریشت میں لیے جانے کی چرچہ بھی تیز ہوئی ہے کچھ بھی ہو لیکن انیل گوٹے کے ان سی پی میں شامل ہونے سے دھولیا میں ان سی پی کے اچھے دن آ سکتے ہیں ایسی باتیں شروع ہیں موسیقی